جو لڑکی یہ سوچ لے کہ میرا جو پریوار ہے یہ فرسٹ ہے جہاں سے میں بیدہ ہو کر آئی ہوں وہ سیکنڈ ہے جس دن اس کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے تو اس کا گھرگ سورگ سے سندر ہو جاتا ہے پھر اس کا جیون اس کا پریوار سورگ سے سندر ہو جاتا ہے بس سمجھنے والی بات اور جاننے والی بات تدپی ویروت مان جہاں کوئی تہاں گئے کلیان نہ ہوئی ایسی جگہ جہاں پر کبھی کلیان نہیں ہوتا کیونکہ جب اس تری اپنے شریمان جی کے ساتھ جاتی ہے تو اس کا جو یش ہے جو اس کا پراکرم ہے جو اس کی ویلیو ہے وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہے اور جب وہ اکیلی جاتی ہے تو اس کا اتنا ویلیو نہیں ہے لیکن یہ وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے اندر سوابیمان ہوتا ہے آج کل تو سوابیمان نام کی چیز بچی رہے آج کل کا معاملہ تھوڑا سا الگ ہے اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ جو سماج میں گھٹ رہا ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں ویقتی کو چاہیے کس پوری پرمپرا کو سمجھے آج گھروں میں پریواروں میں جو ویگٹن ہے جو سمجھ سیا ہے اس کا کارن کیا یہی ہے کی گھر سے وہ سنسکار مل نہیں پائے اور وہی اس استطیق میں جب وہ دوسرے گھر میں جا رہی ہے تو وہاں بھی معاملہ کچھ ویسا ہی ہے انہیں ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہے نہیں گیا ان کو ویسے سنسکار نہیں ملے دھیان رکھنا بہت ساری چیزیں بہت میں کئی بار جو گوڑ رہیسیوں کی چرچہ کرتا ہوں وہ بتاتا ہوں جس لڑکی نے جس لڑکی نے اپنے گھر میں اپنے پتا کا سممان اپنی ماں کے دوارہ نہیں دیکھا ہوگا وہ لڑکی کبھی اپنے پتی کا سممان نہیں کر سکتی جان رکھنا کبھی نہیں کر سکتی اور جس لڑکی نے اپنے گھر میں اسطریوں کا سممان نہیں دیکھا ہوگا وہ کبھی اپنی پتنی یا کسی اسطری کا سممان نہیں کر سکتا بہت گہرا درشن بتا رہا ہوں بہت گہرا درشن ورنہ معاملہ کچھ اور ہوتا اگر اس لڑکی نے دیکھا ہے کہ میری ماں میرے پتا جی کو کیسے آنکھیں دکھاتی تھی تو وہ آنکھیں ہی دکھائے گی وہ نظریں جھکانا نہیں سیکھے گی وہ نظریں اٹھا کے جو ایسے بھی ہوتا ہے مطلب وہ ہی کرے گی معاملہ بڑا گمبیر ہے مہاراج جو بویا سپایا اور وہی سنسکار اگر اس کی بھی بیٹی نے دیکھ لیے تو اس کا بھی بنتا دھار ہے اس کا بھی بنتا دھار ہے اس کا بھی جیون سریشت نہیں ہو سکتا اور یہ میں بیٹا بیٹی دونوں کے لیے کہہ رہا ہوں کوئی یہ نے سمجھے کہ یہ صرف استریوں کے لیے نیم برابر ہے جی پورشو یا استری دونوں کے لیے کہہ رہا ہے یہ دونوں کے لیے جب بھگوان شب کہہ رہے ہیں کہ دیوی وہاں نہیں جانا چاہیے تو بات قتم ہو گئی لیکن اس کے باب جود بھی صتی کہہ رہی ہے نہیں وہ پتا جی ہم جانا چاہتے 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 بھگوان نے کہا جا بھئی ایک شریف آدمی کیا کرے گا وہ کہے گا بھئی اجد تمہیں دکھائے سو تم کرو تو بھگوان نے جب یہ کہا تو دو چار گھن کہہ دیئے بھئی تم بھی چلے جاؤ ان کے ساتھ اچھا بھگوان جانتے ہیں اب گھٹنا کیا گھٹنے والی شیفتو ترکالہ کیا ہے لیکن اس کے باب جود بھی اس لیلہ سے ہم سمجھیں کہ اس لیلہ کا واسطوک درشن کیا ہے ہر گھٹنا کے پیچھے ایک کارن ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے کتھا ہمیں کیا سکھا رہی ہے کتھا سکھا رہی ہے ایک آدرش پریوار کیسے چلے آپ کے پریوار میں سامنجس سے پریم سہارد کیسے بنا رہے ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اگر ایک پتا اگر ایک پتا نشیڑی ہے تو وہ اپنے پتر کو کبھی بھی گیان نہیں دے سکتا کہ بیٹا نشا بیکار چیز ہے الٹا گیان اس کا بیٹا اس کو دے دے گا جانا ہمیں گیان مت دو بھئی جو جیسا ہے وہ اس کو صحیح بولنے کا دیکار کان سے ہے جب وہ ویسا ہے ہی نہیں تو یہ سوتر کی باتیں ہیں یہ نیتی کی باتیں ہیں موسیقی موسیقی